بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ اور آخر میں بارک کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے عزیز طلبہ تو آج کی سبق کی ابتداء اولی دفع ظن سامع بھی تجوزن سے ہو رہی ہے لہذا آپ ازرات اس پر اور فرمائیں فرماتے ہیں وَذَلِكَ الْدَفْعُ يَقُونُ بِتَقْرِرِ اللَّفْزِ نَحْوَ ذَرَبَ زَيْدٌ زَيْدٌ اَوْذَرَبَ زَيْدٌ او لدفع ظن سامع به تجوزن اما في المنصوب نحو قول باز زید قتل قتل دفع لتوه من سامع اي نريد بالقتل الظرب الشديد فيجب حين اذن ايضا تقرير اللفظ حتى لا يبقى شب في ارادة المعنى الحقيقی او في المنصوب اليه فانه ربما نصب الفعل الى شيء والمراد نسبته الى بعض متعلقاته كَمَا فِي قَطَى الْأَمِيرٌ لَّسَ اَي قَطَى غُلَامُهُ فَيَجِبُ حَنَدٍ تَقْبِرُ الْمَنصوبِ لَيْ لَفْزًا نَحْو ذَرَبَ زَيْدٌ زَيْدٌ اَي ضَرَبَهُ وَلَا مَنْ يَقُمُ مَقَامَهُ او تَقْرِيرُهُ مَعْنًا نَحْو ذَرَبَ زَيْدٌ نَفْسُهُ اَوْ عَيْنُهُ قزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تاقید ایسا تابع ہے جو نسبت یا شمول میں مدبو کے حال کو سامے پر ثابت کرے اختہ کرے پھر مسننف علیہ غحمہ نے نسبت میں مدبو کے حال کو یا شان کو ثابت کرنے کا مطلب بتایا تھا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سامے کے ذہن میں جو غلطی واقع ہوئی ہے اس غلطی کو اور اس غلط گمان کو دور کرنا ہے صحیح نہج کی طرف اس کو لانا ہے یا سامے اگر غفلت کا شکار ہے تو اس کے غفلت کو دور کرنا ہے تو آج کی اس سبق میں مسننف علیہ غحمہ بتائیں گے کہ یہ تاقید جو نسبت میں واقع ہونے والے غلط وحم کو یا سامے کے غفلت کو جو نسبت سے متعلق ہو اس کو دور کرنے کیلئے جو تاقید لائے جاتا ہے کبھی یہ الفاظ کے مقرر لانے سے ہوتا ہے پھر یہ الفاظ کو مقرر لانا کبھی لفظ ملصوب کو مقرر لانے کی صورت میں ہوگا جیسے زوربہ زوربہ زیدن کہ مارا مارا زیدنے تو اب یہاں پر ملصوب زورب ہے اس کو مقرر ذکر کیا کبھی ملصوبی لے کے لفظ کو مقرر لانے کی صورت میں ہوتا ہے جیسے زوربہ زیدن زیدن اور کبھی ملصوب اور ملصوبی لے دونوں کو مقرر لانے کی صورت میں ہوتا ہے جیسے زوربہ زوربہ زیدن زیدن تو ہم دیکھیں گے اگر وہم ملصوب کے بارے میں ہوں نسبت کے بارے میں ہوں تو ملصوب کا لفظ مقرر ذکر کریں گے اگر وہم یا غفلت ملصوبی لے کے بارے میں ہوں تو اس لفظ کو مقرر ذکر کریں گے اگر دونوں میں ہوں تو دونوں کو مقرر ذکر کریں گے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے وزالت الدفعو اور یہ سامے کی غفلت کو دور کرنا چاہے وہ غفلت کا شکار ہو یا وہ بدگمانی کا شکار ہو ان دونوں چیزوں کو دور کرنا یکون بھی تقریر لفظ یہ الفاظ کو مقرر لانے کی صورت میں ہوتا ہے جیسے زوربہ زیدن زیدن اور زوربہ زوربہ زیدن مارا زیدنے وہم ہو سکتا تھا سامے کو زیدنے نہیں مارا عامر نے مارا ہو تو زوربہ زیدن 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 ہی نے مارا ہے تاکہ ہی ذکر کر دی اور زوربہ زوربہ زیدن مارا زیدنے ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ مارا نہ ہو ویسے ڈانٹا ہوتا ہے فرمائے زوربہ زوربہ زیدنے نہیں مارا ہی ہے زیدنے ڈانٹا نہیں سے یا سامے کے وہم کو دور کرنے کے لیے اس سے تجاوز کرنے کے لیے تاقید کو لائے جاتا ہے پھر یہ وہم یا تو اس کا منصوب کے بارے میں ہوگا جیسے آپ کا یہ قول زیدن قتیلن قتیلن اب یہاں پر زیدن قتیلن کہا تو اس کو منصوب کے بارے میں وہم ہونا ممکن ہے کہ شاید زید قتیلن نہ ہوں بلکہ جو ہے ویسے مضروب ہو ضرب شدید کا شکار ہوں فرمائے نہیں زیدن قتیلن قتیلن زید کو مار مار کر قتل ہی کر دیا ہے اس میں کسی قسم کا شباہ نہیں ہے دفعن لتوہم سامے اب اس قطرار منصوب میں سامے کے وہم کو دور کرنا ہے کہ ایونید بالقتلی اضرب شدیدہ جس نے ارادہ کیا تھا قتل سے ضرب شدید کا اس وہم کو دور کرنا ہے حیج وحین ایدن تقریر و لفظ تو اس دونوں صورتوں میں الفاظ کا مقرر لانا یہ ضروری ہوگا حتی لا یفعہ شکن فی ارادت المعنى الحقیقی یہاں تک کہ معنی حقیقی میں کسی قسم کا شک و شباہ باقی نہ رہے اور فی المنصوبی لہی یا منصوبی لہی کے بارے میں کسی قسم کا شک و شباہ باقی نہ رہے معنی حقیقی میں شک و شباہ باقی نہ رہنے کی مثال جیسے زیدن قتل ام قتل ہے تو اب یہاں پر قتل کا حقیقی معنی تک مقتول کے ہیں لیکن اس کا معنی مجازی ضرب شدید کی بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو مقرر لانے کا فائدہ ہوا کہ لا یفعہ شکن فی ارادت المعنى الحقیقی معنی حقیقی میں کسی قسم کا شک باقی نہیں رہا اور فی المنصوبی لہی یا منصوبی لہی مثلا زربا زیدن زرب کے نسبت زید کی طرف ہیں اب اس میں وہاں ہو سکتا تھا کہ زیدنو آمر ہو تو منصوبی لہی کی بارے میں یہ جو شک تھا اب یہ شک بلکل ختم ہوا حقی نہ رہا تاکیس فَإِنَّهُ رُبَمَا نُسِبَ الْفِعُلُّ لَشِنْ بھئی معنی حقیقی منصوبی لہی میں شک واقع ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مثالیں ایسی ہیں جس میں فیل کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جاتی ہیں وَالْمُغَادُ وَنِسْبَتُهُ الْعَابَازِ مُتَغْلِقَاتِهِ لیکن وَحَام پر اس فیل کی نسبت برائرہ سوزاد کی طرف نہیں ہوتا بلکہ اس کی متعلقات کی طرف ہوتا ہے كَمَا فِي قَتَعَ الْأَمِيرُ اللَّسَ جس طرح کے اس مثال میں قَتَعَ الْأَمِيرُ اللَّسَ کہ امیر نے چور کا ہاتھ کاتا اب یہاں پر ہر عام کس اور ناکس یہی کہے گا کہ امیر وزیراعظم صدر خود ہاتھ کاتنے کے لئے کہا جو فارغ ہے اس کے کسی مامور نے کسی غلام نے کاتا ہوگا معنی مجازی ہی مراد ہوتا ہے جیسے قَتَعَ الْأَمِيرُ اللَّسَ اے قَتَعَ غُلَامُ ہوں کاتا اس کے غلام نے تو اگر امیر نے خود ہی غصے میں اگر تلوار سے یا ہاتھ کات دیا ہوں اس صورت میں تاقید لانا ضروری ہوگا منصوب علیہ کو مقرر ذکر کرنا ضروری ہوگا اے قَتَعَ الْأَمِيرُ اللَّسَ اے قَتَعَ الْأَمِيرُ اے قَتَعَ الْأَمِيرُ اللَّسَ کہ امیر ہی نے چور کا ہاتھ کاتا فیض وحیمزن تقریر منصوب علیہ لفظاً اس صورت میں منصوب علیہ کو لفظاً ذکر کرنا یہ ضروری ہوگا جیسے ضرعبہ زائدن زائدن اے ضرعبہ ہوا اے قَتَعَ الْأَمِيرُ اَوْ تَقْرِرُهُ مَانَن یہاں سے مصنف علیہ الرحمن نے ایک باریک اشارہ بھی فرما دیئے کہ تاقید کے دو قسم تاقید لفظی اور دوسرے تاقید مانوی تو جیسے منصوب اور منصوب علیہ کے الفاظ کو مقرر لانے سے تاقید لفظی حاصل ہو جاتا ہے تو ایسے ہی تاقید مانوی بھی حاصل ہو سکتی ہیں جس کی صورت یہ ہے کہ ہم اس منصوب یا منصوب علیہ کے معنن الفاظ کو وہاں ذکر کر دیں مثلا زائدن زائدن نفس مارا زائدن بزاعت قد یا بیائیری ہی زائد ہی نے مارا کسوں نے نہیں مارا تو اب یہاں پر دیکھیں یہ نفس ہو اور آئین ہو یہ تاقید مانوی کیلئے آتے ہیں تو گویا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اشارہ فرما دیا کہ جیسے ہی وہاں میں سامے کو دور کرنے کے لیے معنی حقیقی کے بارے میں یا اس کے غفلت کو دور کرنے کے لیے تاقید لفظی استعمال ہوتا ہے ایسے ہی تاقید مانوی بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ان دونوں سے یعنی تاقید لفظی اور مانوی دونوں سے جس وہاں کو دور کیا جا سکتا ہے اوفی شمول یہ تاقید کے تعریف کا آخری حصہ ہے کہ اتاقید و تابعن تاقید ایسا تابع ہیں یقرد و امر المدبوع کے نسبت اوفی شمول جو مدبوع کے حال کو ثابت کرتا ہے پختہ کرتا ہے نسبت میں اوفی شمول یا شمول میں اوفی شمول کا آتف کے نسبت پر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تاقید ایسا تابع ہے جو مدبوع کے حال کو شمول میں ثابت کرے نسبت میں تو ثابت ہونے کا مطلب سمجھنا ہے شمول میں ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی حکم کی نسبت مجموعہ کی طرف ہوتی ہیں لیکن مراد اس سے اس مجموعہ کی کل افراد نہیں ہوتے بلکہ بعض افراد ہوتے ہیں تو ایسے موقع پہ جہاں مراد کل افراد ہوں اور سامنے بعض افراد مراد لے سکتا ہو وہاں پر حکم جمعی افراد کو ثابت کرنے کے لئے تاقید کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً ہم کہتے جان القوم آئے میرے پاس قوم اب قوم بول کر مراد کل قوم تو نہیں ہوتی بعض اقوم ہوتی ہے لیکن کہیں کل قوم وہاں پر جا ادنے قوم کل ہم مراد ہوگا ہو سکتا ہے جیسے قرآن میں فسجد الملائکہ ملائکہ نے سجدہ کیا اب وہاں ہو سکتا تھا کہ تمام ملائکہ نے سجدہ نے کیا بعض نہیں کیا ہوں فرمایا فسجد الملائکہ تو کل ہم سب نے سجدہ کیا اجمعون سب کے سب نے تاقید در تاقید ذکر ہو گئی اس سے یہ وہاں دور ہو جاتا ہے کہ حکم بعض افراد کو ہے بلکہ حکم تمام افراد کو ہے اور جمعی افراد کو یہ حکم ثابت ہے تو یہ مطلب ہے اوفیش ملکہ کے تاقید ایسا تابع ہیں جو مدغو کے حال اور شان کو ثابت کرتا ہے پختہ کرتا ہے جو ہے سامع کے ذہن میں اے اتاقید یعنی تاقید وہ تابع ہیں یقوبر امن المدغو جو مدغو کے حکم اور شان کو ثابت کرتا ہے پھر نزبت اوفیش مول نزبت میں یا شمول میں حکم کے ثابت ہونے میں بتفسیر اللہ ذکرنا ہو اس تفسیر سے نزبت میں حکم کو ثابت کرتا ہے جو ہم ذکر کر دیا اوفیش شمول المدغو افراد یا مدغو کے اپنے جمعی افراد کو شامل ہونے میں جو ہے سامے کے ذہن میں جو وہم ہوتا ہے اس وہم کو دور کرنے کے لئے آتا ہے اور مدغو کے اپنے جمعی افراد کو شامل ہونے کا حکم کو ثابت کرتا ہے پختہ کرتا ہے سامے کے ہاں دفعا لزن سامے تجوز اللہ فی نفس منصوب لہے سامے کے وہم کو دور کرنے کے لئے بطور تجاوز کے اس سے لا فی نفس منصوب لہے لیکن نفس منصوب لہے میں بل فی شمول لہی افراد ہی یعنی سامے کا وہم نفس منصوب لہے میں دور کرنے کے لئے نہیں ہوتا شمول میں بلکہ فی شمول لہی افراد ہی بلکہ اس کا جو وہم ہوتا ہے وہ جمعی افراد کو شامل ہونے میں ہوتا ہے کہ جمعی افراد کو شامل ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں جو اس کا وہم ہوتا ہے اس وہم کو دور کرنے کے لئے یہ جو تاقید ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے اس لئے بہت سارے مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیل کی نظبت کی جاتی ہے جمعی افراد کی طرف نوی نظبت اللہ باد ہے مراد اس سے بعض افراد کی طرف نظبت ہوتی ہے تو بس یہ وہم جو ہے یہ دور ہوگا اس کے علاوہ جتنے تاقید کے الفاظ ہیں کہ تاقید کے جمعی الفاظ سے یہی مقصد اور یہی غرض ہوا کرتے ہیں کہ انسان کے غفلت کو یا ذہن میں پیدا ہونے والے وہ ہم کو ان الفاظ سے دور کیا جاتا ہیں تو خلاص اکرام یہ ہے کہ تاقید کا کام مدبو کی تقریر اور اضباط ہیں اس کو پختہ کرنا ہے ثابت کرنا ہے ہوا یہ تقریر اور اضباط نظبت میں ہوں یا شمول میں ہوں نظبت دیا عزیز طلب یہ ہم پر ایک شباہ ہو سکتا ہے کہ تاقید کے نئے الفاظ ہیں جو مشہور الفاظ ہیں وہ ذکری نہیں کہ مسننف علیہ رحمہ نے اب تک تو آٹھ الفاظ ہم مشہور سنتے آ رہے ہیں یہ کہاں سے آئے مسننف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سلاستہ اربعاتہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اس سے اشارہ ہوا اس بات کی طرف کی تعقید یعنی آٹھ الفاظ میں منحصر نہیں ہے اس کے علاوہ بھی الفاظ ہو سکتے ہیں یہ دونوں الفاظ اجمعوں کے معنی میں ہیں لہذا آٹھ کی تعداد میں بھی فرق نہیں اور اربع کی تعداد میں بھی فرق نہیں فاضی طلبہ اس کے ساتھ اس کے سبق کے اختتاب ہوا آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ تعالی ہم سب کا حرم و ناصر ہو آخر میں میں آپ حضرات سے ایک سوال کروں گا کہ تعقید کی دو قسم ہیں تعقید لفظ تعقید معنوی دونوں کی مثال میں یاد کر حاضر ہوں و آخر دو آخر رب العالمين